اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے بڑا اقدام وفاقی کابینہ نے آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی وزیر آزم عمران خان نے کہہ دیا عوام سے کیا اپنا ایک اور وعدہ پورا کر رہا ہوں سینٹ انتخابات کے شیڈیول کے اجرہ سے پہلے آرڈیننس جاری ہونے کا امکان بھارت اگر سمجھتا ہے کہ پاکستان کو دبا لے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں بھارت پاکستان کو دنیا میں تنہا نہیں کر سکتا نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر آزم نے کہہ دیا لیبیا ایراک میں لوگ سڑکوں پر آئے چوروں کے لیے کوئی باہر نہیں نکلتا نواز شریف تو خوف سے دم دبا کر باہر بیٹھے ہیں بھائی کے بچے منشی سب باہر ہیں ابھی این ارو دے دو تو یہ لوگ کہیں گے عمران خان سے زبردست کوئی نہیں ڈیلی میل کی چودہ جولائی دو ہزار انیس کو خبر شائع ہوئی جس نے وزیر آزم ہاؤس سے جنم لیا ترجمہ نون لیگ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کہا خبر کے سہولتکار شہزاد اکبر تھے خبر چھپنے سے پہلے صحافی ڈیویڈ روس اور عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی بینہ ثبوت خبر شائع کر کے حتک عزت کی گئی پانچ اگس کے غیر قانونی بھارتی اقتماع سے مقبوضہ کشمیر تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے آج مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی کھولی جیل بن چکا ہے وزیر خاجہ شاہ محمد قریشی کا جمع کشمیر اور او آئی سی رابطہ گروپ اجلاس سے خطاب کہا کشمیر کی صورتحال عالمی برادری سے چھپی ہوئی نہیں شہباز شریف با مقابلہ ڈیلی میل کیس لندن ہائی کونٹ میں مقدمے کے پہلے مرحلے میں شہباز شریف کا موقف درست تسلیم کر لیا سمات میں کسی بھی فریق کی جیت نہیں یہ بالکل اتدائی مرحلہ ہے آرٹیکل لکھنے والے صحافی ڈیویڈ روس کا ٹوئیٹ شہزاد اکبر کہتے ہیں شہباز شریف اور علی امران نے ڈیلی میل کی خلاف کوئی کیس نہیں جیتا جج نے کسی بھی فریق پر ہر جانہ آئیت کرنے سے انکار کر دیا پہلی سمات پر عدالت نے صرف دعویٰ کیا اور زومائے نے تیہ کرنے لگے جس کا آرڈر بھی ابھی نہ آنا باقی ہے کس کس نے ہلر بازی کی پہل کس نے کی بات ہاتھا پائی تک کیسے پہنچی قومی اسیملی میں چار فروری کو ہنگامہ کرنے والوں کی خلاف کاروائی ہوگی اسپیکر اسد قیسر نے تحقیقات کے لیے پیر کو اجلاس بلالیا اجلاس کی فوٹیجز بھی طلب کر لی ضرورت پڑھنے پر اینی شاہد بند کے بیان بھی ریکارڈ ہوں گے کراچی میں سی ٹی ڈی نے حساس اداروں کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے کل ادن تنظیم کے آہم کمانڈر زاکیر اللہ اور شفی اللہ کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گرد نے اغوانستان سے تربیت حاصل کی تھی کراچی لانڈی فیچر کالونی کے قریب تیز رفتار بس کا بریک فیل ہو گیا فوٹ پاس پر کھڑے تین افراد جاں بہت تین زخمی گھر والوں کا رو رو کر برا حال لاہور میں بیس سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی محلے کے دو نوجوان زیر حراست لڑکی کو گھر میں اکیلہ دیکھ کر زیادتی کا نشانہ بنایا بیٹی کو انصاف دو والدہ کی اس وزیر آزم سے اپیل پولیس کو میڈیکل ریپورٹ کا انتظار سردی کے وار روکنے کا حل مٹی کے گھروندے ٹیکسلہ کے قریب کچھی بستی خون جمع دینے والی سردی اور موسم کی سختیوں کے آگے محفوظ قلعہ بن جاتی ہے نیو یورک کی ریاستی اسیملی کشمیر دے تسلیم کرنے والی پہلی ریاست بن گئی نیو یورک کی ریاستی اسیملی نے پانچ فروری کو یوم کشمیر کے طور پر تسلیم کر لیا ہونزا کی خوبصورتی اور سرمائی کھیل کینیڈین ہائی کمیشنر کو بھی بھاگئے وینٹی گل نے انس ہاوکی کرد سکھائے تلتیر انس ہاوکی کی فاتح ٹیم کی ہاوکی کٹ کا تحفہ راول پینڈی ٹیسٹ میں جنوبی ایفریقہ دو سو ایک رنز پر ڈھیر پاکستان دوسری ایننگز میں انتیس رنز بنا کر دو وکٹ گما بیٹھا سوابی میں انڈل سریوراس کروس جی پریلی پتھروں اور دریاؤں کی لہروں کو چیر کر تیار کیا گیا تین کلومیٹر کا ٹریک جس پر ساٹھ ریسرز نے دکھائے کمالات ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹورک سے جوڑے رہنے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بوک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ڈاٹ ٹی وی